تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گیمنگ کی بورڈ کو بیلڈ کرنا بتائیں گے اس کی ہم نے سفائی کی میں نے یہ اس کا موڈل ہویا رہا اور اس کا ریویو اور سارا کچھ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے گیمنگ بلڈی کے کی بورڈ ماؤس کی ویڈیو بنائی تھی اس میں تو آج ہم نے اس کی سفائی کی گوڈ ہے ہم نے یہ لیا تھا یوز میں یوز میں ہمیں ملا تھا یہ پانچ 5 کے کا تو یوز میں لیا تھا 5 یا 6 کے کا ہے صحیح سے یاد نہیں ہے مجھے کتنے کا تھا تقریباً اتنے کا تھا تو اس کی حالت کچھ زیادے خراب تھی تو اب ہم نے اس کی سفائی کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بٹن اب بلکل نیو کر دی ہیں ہم نے یہ اس کے سوچ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی سارے صاف کی ہیں ہم نے اس کی ایک ایک چیز صاف کی یہ ہے ہمارا مین سرکٹ تو یہ مین سرکٹ ہے جس پہ رگوی لگی ہوئی ہے ایک بٹن کے نیچے ایک تین کلر کی لگی ہے اس میں تو اس کو ہم بیلڈ کریں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بیلڈ کس طرح کیا جاتا ہے اگر آپ نے کہیں کبھی کھولا ہو تو اگر آپ کو سمعی ناریوں بند کرنے کی تو آپ یہ ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہ رہا ہمارا سرکٹ تو پہلے اس کے ہم یہاں پہ میرے پاس اس کا بیک کیس ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں یہاں پہ موڈل وغیرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بلڈی کا ہے آر جی بی تو اس کا سارے ڈیٹیل میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے تو اس کو بند کیسے کرنے سب سے پہلے ہم اس کی وائر کو ادھر رجیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ میٹل کی پلیٹ تھی میٹل کی پلیٹ کے ساتھ اس کو ہم نے مضبوطی سے یہاں پہ بند کر دیا ہے تو اس کی وائر کھچ کے ٹوپنے کا اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو اب ہم کرتے ہیں اس کو سیٹ تو اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے بٹھا دیتا ہوں تو اس کے یہاں پہ لوگ بھی ہیں پیج یہاں پہ لگیں گے یہاں پہ نٹ لگیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کو بٹھا دینا ہے یہاں پہ یہ بلکل اس کے اندر بیٹھ چکا ہے اس کے بعد اس کے اوپر مین فریم ہے اس کا جو لک کو اچھا بناتا ہے یہاں پہ یہ مین فریم ہے بہت نازک سا ہے یہ آرکولک شیٹ کی طرح تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کسی لچک ہے اگر زیادہ اس کو موڑا تو یہ ٹوپ بھی سکتا ہے تو اس کو اس طرح سے ہم اوپر رکھ کے اور اس کے جو یہاں پہ نٹ ہے میرے پاس تو ہم ان سے ان کو بند کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے دو نٹ ہیں اس میں صرف دو نٹ بڑے ہیں ان کو ہم نے ایک یہاں پہ لگانے ایک یہاں پہ لگانے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ یہ اور طرح کے ہیں باقی سارے سیم ہیں تو میں ان کو لگا دیتا ہوں تو یہ دو نٹ ہوگے اب باقی جتنے بھی یہاں پہ جگہ بچ رہے ہیں یہاں پہ سب سیم لگیں گے لیکن ایک اور نٹ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ ایک اور نٹ ہے جو آپ کے کی بورڈ کی لک بناتا ہے یہاں پہ اچھی سی تو یہ وہ نٹ ہے تو اس کو یہاں پہ لگا یہاں پہ آپ دیکھ دکھتے ہو یہاں پہ یہ بنا بھی ہوا ہے اس کا فریم اس کے بعد جتنے بھی چھوٹے نٹ ہیں یہ سارے اس پہ لگا دینے آپ نے سب یہ سیم ہیں ایک ہی طرح کے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں پر جتنے بھی نٹس تھے اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی دو نٹس ہمارے پاس بچ گئے ہیں یہ دکھنے میں بھی اور طرح کے ہیں تو یہ لگیں گے یہاں پر بیک سائیڈ پر اس کے یہاں پر اندو میں تو یہ ہیں بڑے سپیس کے یہاں پر نٹس ہیں اس پیس کے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لگے گا سپیس اور پھر لگیں گے تو ہمیں کام کرتے ہیں سب سے پہلے لگائیں سپیس لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس جو سوچ ہے سوچ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو جتنے بھی سوچ ہے نا سب کے آپ نے ایک تو لوگ چیک کرنے یہ والے لوگ اگر یہ کبھی خراب بھی ہو جائیں کوئی بھی اس کا سوچ یہاں کوئی بٹن آپ کا خراب ہو جائے تو یہ جو ہوتے ہیں بلڈی کے کی بورڈ یا کوئی بھی مکینیکل کی بورڈ ان سب کے مل جاتے ہیں آپ کو علاقہ سے تو ان کو لگانا کیس طرح سے ان کی ایک سائیڈ جو دیکھ سکتے ہو چھوٹی ہے اور ایک سائیڈ یہاں پر بڑی ہے یہاں پر میں دکھا دوں یہاں پر آپ کو فرق نظر آرہا ہوگا تو یہاں پر جو سائیڈ بڑی ہے بڑی سائیڈ کو آپ نے نیچے کو رکھنا ہے اس طرح سے نیچے کو رکھ کریں گے تو یہ یہاں پر لوگ ہو گیا تو اسی طرح سے آپ نے سارے یہاں پر لگا لینے ہیں اور یہ آپ کو چیزیں مل بھی جاتی ہیں لہذا سے بھی اگر کوئی خراب ہو جائے تو تو میں ان سب کو یہاں پر لگا لیتا ہے بس مین بات اس کی یہ یاد رکھنی ہے جو یہاں پر بڑی سائیڈ ہے وہ نیچے کو رکھنی ہے آپ نے سارے کی تو میں ان کو جلدی سے لگا لیتا ہوں موسیقی 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 تو یہاں پہ سوچ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ سوچ وہ تھے جو بلکل صحیح ہیں اور یہ تین سوچ کے لوگ ایک ایک سائیڈ والا لوگ ٹوٹا ہوا ہے تو یہ میں وہاں پہ لگاؤں گا جہاں پہ میں جو بٹن میں یوز کم کرتا ہوں یا نہیں کرتا بٹن یہ جو سوچے کام کریں گے لیکن ہوگا کیا کہ کبھی کبھی یہ ایک سائیڈ کو گر جاتے ہیں تو اس لیے میں ادھر لگاؤں گا جہاں پہ کم یوز کرتا ہوں تو میں یہاں پہ یہاں پہ ان کو اس سائیڈ پہ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایک سوچ بلکل فری ہے باقی یہ کام چلائیں گے تو یہاں پہ یہ تین میں نے لگا دی ہیں اس کے بعد ہمارے رہ گئے اس کے بٹن تو بٹن میں سے سب سے پہلے ہم سپیس سیٹ کر لیتے ہیں سپیس کے سپیس میں ہمارے پاس دو سپرنگ ہے سپرنگ کے بعد یہاں پہ دو لوگ ہیں اور ایک سوچے تو اس کو ہم اس طرح سے کچھ ارجسٹ کر دیں اس کے بعد اس کے دو سکروو ہیں وہ ان کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کے بعد ہم یہاں پہ میں ان بٹنوں کو پہلے سب کو سیٹھا کر لیتا ہوں تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہوں اور میں جلدی جلدی آپ کو یہ لگا کے پھر دکھا دوں تو یہاں پہ پہلے میں ایرو کیز ڈھونڈ لیتا ہوں اپنی ایرو کیز کے بعد یہاں پہ میں اپنے شورٹ کیز جو اینڈ ہوم اور اس طرح کی پرنٹ والی جو بھی انگلیش والی کیز ہے وہ میں ساری نکال لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے انگلیش والی ورڈ جو ہیں نکال لی ہیں اب میں ان کو اور جسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب میں چلا جاتا ہوں دوسری سائیڈ پہ تو اس سائیڈ پہ f1 f5 موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم میں اس کے سارے کیو بورڈ کا بٹن پورے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں جلدی جلدی ان کو لگا لیتا ہوں تیز پک گا سوچ فک تیزي دیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی